اللہ حلیث رحمان و حیم اسلام علیکم ڈیور سٹوڈنٹس سیوٹا آج ہمارا رہا ہے اپنے ٹوکے آف پیسٹیشن ہے وہ ہماری پوئیم نمبر 11 ہے لئیر لئیر کہتے ہیں فرصت کے اوقات کہ فری ٹائم جب انسان ہن اپنے تمام کام کاج سے فارغ ہو کر فرصت کے اوقات کو انجوائی کرتا ہے تو یہ پوئیم جو لکھی گئی ہے وہ و ایچ ڈیورس کی لکھی گئی ہے تو پوئیم کے سٹارٹس پہلے تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم پوئیٹ کا کرتے ہیں کہ و ایچ ڈیورس جو ہے اس نے بہت ہی خستہ حالی والی پاورٹی گھنپت والی زندگی بسر کی اور اس نے اردی لائف نے اپنا سکول چھوڑ دیا تھا اور یہ گلیوں میں بھیق مانگتا رہا ہے بیکاری بھی رہا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ ایزا پیڈلر بھی رہا ہے تو کہتے ہیں نا کہ جو لائف ہے وہ سب سے بڑا انسان کو سبق دیتی ہے جو سبق انسان لائف سے حاصل کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں حاصل کرتا تو دیفینیٹلی اس سبق اس نے دیا تو اس نے پوئیٹری لکھنا شروع کی اور آہستہ آہستہ وہ ایک شرائر بن گیا اچھا لیل یہاں پر اس نے جو بات کیا اس پوئیم کے اندر جو اس کا جو مین تھیم اس نے بات کیا ہے اس لحاظ میں کہ man is too much busy in earning to his daily diet his living کہ انسان اپنی مرضی کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے اتنا مسروع ہو گیا ہے کہ dad he has no time spare time in order to enjoy the beauty of nature which is spreading all around him کہ انسان کے اردنگرد جتنی بھی خوبصورتی بکری ہوئی ہے جو اس رب نے پیدا کی ہے اس کو دیکھنے کے لئے اس کے پاس وقت بلکل بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جو بیوٹی وہ کس کے لئے بنائی ہے اس رب نے انسان کے لئے بنائی ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمین و آسمان اور اس کے درمیان جتنی بھی چیزیں بنائی گئی ہیں وہ سب کی سب انسان کے بینفٹ کے لئے اس کے فائدے کے لئے بنائی گئی ہیں تو یہاں پر جو پوئیٹ ہے وہ اس بات کے افسوس کرتا ہے کہ man has become too much busy in earning his money in that he has no spare time to enjoy the beauty of nature کہ اس کے پاس خودرتی خوبصورتی سے لطف اندوز ہونے کے لئے بلکل وقت نہیں ہے ہم اس کے لائنز کی طرف آتے ہیں جیسے what is this life a full of care کے اس سے مرات کیا انسان کی زندگی وہ کہتا ہے کیا زندگی ہے جو کہ پریشانیوں سے تکالیفوں سے مصیبتوں سے بیماریوں سے بھری ہوئی ہے تو انسان کی جو لائف ہے وہ کہتا ہے کہ اس پوائنٹ کے اندر وہ صرف اور صرف مصیبتوں کا مجموعہ ہے we have no time to stand and stare کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو سکے means کہ to take a break from this routine busy life in order to stare لوگ یا سیدھی ہوتا ہے دیکھ سکے کہ ہماری زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے کہ اس مصروفیت میں بریک لگا کر ہم رک نہیں سکتے اس لئے رک نہیں سکتے جی no time to stand beneath the bows and stare as long as sheep on paws کہ ہم اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم درخت کی تہنیوں کے نیچے اس قدرت کی خوبصورتی کے نیچے کھڑے ہو کر اس کائنات کی رنگینیوں کو خوبصورتیوں کو دیکھ سکے کتنا دیکھ سکے جی جتنا کہ وہ کہتا ہے کہ جانور شیفی آقاوز دیکھتے ہیں کہ in this respect he says that the animals are better from the human beings that they enjoy the beauty of nature more than the human beings کے انسانوں سے زیادہ خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں and man is too much busy کس چیز میں busy ہے جی اس میں ہم نے پہلے بھی بات کیا کہ man has become materialistic and ankles after وہ دوڑتا ہے کہ اس کے پیچھے wealth in his whole life and ignores beauty of nature which is source of comfort for his dejected soul کہ وہ پوری زندگی ایسے پیسے کی پیسے کی پیسے دوڑتا ہے جو کہ اپنی زندگی کو اسودہ حال بنانے کے لیے اور جو beauty of nature جو اس کی گردنوا میں کھلی ہوئی ہے جو اس کی کیا کہتے ہے کہ دکھی روح کا سکون ہے اتمنان ہے اس کو وقت دینے کے لیے اس کے پاس پیر وقت نہیں ہے and next بات کو کرتا ہے no time to see in broad day light streams full of stars like skies at night کہتا دن کی روشنی کے وقت جب سورج نکلا ہوتا ہے اور آسمان چمکدار دکھائی دے رہا ہوتا ہے اور اس دن میں جب سورج اپنی روشنی کہتا ہے کہ اپنی کرنج ہے streams pull of stars سے اُڑا یہاں پر اس نے ویٹ اپر کا استعمال کیا ہے یعنی کہ direct جسے روشنی ریفلیکٹ ہوتی ہے تو وہ لہریں پانی ہی ایسے چمکتا ہے جیسا کہ آسمان پر ستارے چمکتے ہیں تو again he describes the beauty of our nature یہ کدرت کا phenomenon ہے یا دلکش منصر ہے اس کو بیان کرتا ہے like skies at night no time to turn at beauty glance beauty glance glance claims بھی سرور و مسئلی میں گم ہے تو یہاں پر beauty glance مراز یہاں بھی metaphor use کیا یعنی کہ nature کے بارے میں بات کی ہے which is a source of comfort for a dejected soul جو کہ انسان کی دکھی روح کے لیے ایک spoon کا باعث ہے which is spreading a man and feels as light as a feather in the اللہ تعالی نے natural beauty چاہے forest کی شکل میں ہو چاہے وادیوں کی شکل میں ہو چاہے جیلوں کی شکل میں ہو چاہے سمندر کی شکل میں ہو تو definitely یہ انسان کو اس کی تکالیف کو اس کی tensions اس کی anxieties ورئیس کو ایک دفعہ اسے پراموش کر کے اسے بہت ہی کورسکون ہار لائٹ محسوس کرنے میں اس کی مدد کرتا ہے تو یہ ہی بات بار بار کہہ رہا ہے کہ ہماری زندگی اتنی مادہ پرست ہو گئی ہے کہ ہم دنیا صبح سے لے رات تک دولت کے پیچھے اتنا بھاگ رہے ہیں کہ ہم اپنے لئے وقت نہیں نکال پا رہے کہ ہم اس سے اپنی لائف کو سون بنانے کے لئے اور قدرت کی خوبصورت سے انجوائی ہونے کے لئے وقت نکال سکھے تو میلز کہ ہمارے پاس کتنا وقت بھی نہیں کس کام میل جی تل ہر ماؤ کی تر چہرے کی طرف دیکھے اس لئے لگ ان رہے کہتے انحانس جب خوش ہوتا ہے تو کہتا کہ اس آنکھوں میں ایک روشنی پیدا ہوتی ہے چمک پیدا ہوتی ہے اور وہ چمک ایک سمائل کی شکل میں چہرے پر آتی ہے تو کہ اتنی وقت بھی ہم اپنے لئے نہیں نکال پا رہے ہیں کہ ہم اس خوبصورتی کو دیکھ سکیں یا اگر ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے تو دیفنیٹی تب ہی ہماری لئے سوش آف کمپٹ ہوگی لیکن اگر ہم ان کے لئے ٹائم ہی نہیں نکال پائیں گے اور دیکھ ہی نہیں سکیں گے تو کس طرح سے ہماری سوال کے لئے کمپٹ آبائش ہو سکتی ہے اپور لائف پیٹی ایبر کی بہت کابلی رحم زندگی ہے ہماری فل آف کی ہے جو کسی سے پریشانی انٹینشن پریسٹریشن انگزائیٹی ہیں اور ہم پیسہ کمانا ہے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے صبح سے لے کر شام تک را تک ہر سکوئی پیسے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے تو اس کوئی میں جو لائیر میں جو انسان کی بیزی لائف پر وہ تھوڑا سا افسوس کرتا ہے کہ ہر لائف is become too much busy from morning to night we are just hankering after wealth in order to gain materialistic pursuits in our life and in this respect we have forgotten and we have ignored the beauty which is spreading all around us جو کہ ہمارے ارد گرد جو کیلی کوبصورتی ہے اس کو ہم نے بالکل ignore کر دیا ہے and which is the source of a career for our dejected soul for the people who really want to live a happy life nature is our best company for them جو لوگ یقین ایمانوں میں کہتا کہ کچھ خور جو گزارنا چاہتے ہیں تو فطرت کی خوبصورتی ہے وہ ایک بہت اچھا اور مخلص دوسط ہے جو کہ اس کو تمام anxieties ورries اور tension سے نجات دے کر اسے ایک دلی سپون اور اتمنان مہیاں کرتا ہے تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ we must spare some time in order to relish the beauty of our nature تو now we have completed our today's lecture next lecture will be for next topic we will come back till then Allah 卜